اللہ اللہ ایک حدیث موجود ہے امام احمد نے نقل کی ہے اس حدیث کے راوی مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا نبی مکرم نے فرمایا لوگوں چار قسم کے جانور قربانی کے لئے درست نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں چار قسم کے جانور قربانی ان کی درست نہیں ہے پہلا کانا جس کی بینائی کام نہ کرتی ہو آنکھ کی روشنی ناغ ہو ایسا کانا جس کا کانا پنزہ گر ہو اس کی بھی قربانی نہیں ہے دو نمبر پہ میرے نبی مکرم نے فرمایا ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہی ہو دکھتا ہو کہ یہ بیمار ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہے دیسرے نمبر پہ میرے نبی نے فرمایا لنگڑا ایسا لانگ اس کے اندر ہے لنگ پن ہو ایسا لانگڑا ہو جس کا لنگ پن ظاہی ہو اس کی بھی قربانی نہیں ہے دیسرے چوتھے نمبر پہ میرے نبی نے فرمایا اے چوتھا وہ جنور ہے جو لاغر ہو ایسا لاغر ہو اے لاغر اسے کہتے گئے جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو ایسا لاغر ہے جس کا لاغر پن ظاہی ہو ان چار طرح کے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے ان چار طرح کے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے اب قربانی ایک جذبے کا نام ہے قربانی اور قربانی کے حقیقت کیا ہے ہم جب قربانی دیں تو ہمیں چاہیے کہ بھائی اچھا تکڑا تندرست دازہ جانور ہو اور ایک سال سے اوپر کا ہو ایک سال سے نیچے اگر ایک دن بھی ہے نا اس کی قربانی نہیں ہے ہاں بھیڑ کا بچہ اگر وہ اس مقابلے میں کہ بکرا ایک سال سے زیادہ کا ہے اور ادھر بھیڑ کا بچہ اس کے مقابلے میں بلکل برابر ہے اس کے مقابلے میں بلکل برابر ہے تو یہاں فقہ اکرام نے اس کی قربانی کو درست قرار دیا ہے لیکن اللہ اکبر میرے تیرے نبی مکرم نے بھی قربانی فرمائی ہے ہر سال میرے تیرے نبی مکرم قربانی فرماتے حضرت ام المومنین حضرت میا شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی کونے ہر سال قربانی کرتے تھے امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر عدیث نقل فرمائی ہے میرے نبی مکرم نے فرمایا اوہ عیشہ اوہ عیشہ ادھر آؤ فرماتی ہے میں قریب گئی نبی مکرم نے فرمایا اوہ عیشہ حکم دو ایک سینگ والا مینڈہ لایا جائے جس کا دیکھنا بھی سیاہ گو جس کا بیٹھنا بھی سیاہ گو اوہ جس کا چلنا بھی سیاہ گو ایسا مینڈہ لایا جائے یہ دیکھنا یہ بیٹھنا یہ چلنا سیاہ اس سے کیا مطلب ہے یعنی میرے نبی کا اشارہ یہ تھا اوہ عیشہ ایسا سینگو والا مینڈہ لایا جائے جس کی آنکھ بھی سیاہ ہو اور جس کے جوجود بھی سیاہ ہو اور جس کے پیر بھی سیاہ ہو ایسا مینڈہ لایا جائے حضرت مہی عیشہ فرماتی ہے ایسا مینڈہ سینگو والا لایا گیا آنکھ بھی سیاہ تھی اس کا پیٹ بھی سیاہ تھا اس کے پیر بھی سیاہ تھے میرے نبی مکرم نے فرمایا اوہ عیشہ لو یہ چھوڑی لے لو پہلے اسے تیز کر لو خوب تیز ہو جائے تو لے کے آ جاؤ فرماتی ہیں کہ میں نے تیز کیا پھر حضور کی بارگاہ میں چھوری پیش کر دی میرے تیرے نبی مکرم نے اس چھوری کو اپنے ہاتھ میں لیا اس کے بعد میرے نبی مکرم نے اس جانور کو دائیں پہلو بائیں پہلو پر لٹا دیا توجہ ہے آپ کی بائیں پہلو پر اسے لٹا دیا حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نے دائیں پہلو پر دبا دیا پھر میرے تیرے نبی مکرم نے اسے زبا کیا یہ نیت پڑھتے ہوئے آخر تک یہ دعایں قربانی پڑی اس کے بعد میرے نبی نے اسے زبا کر ڈالا جب زبا ہو گیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کونے نے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم تقبل من محمد وعال محمد ومن امت محمد عرض کیے اللہ تیرے نام سے میں نے شروع کیا گئے اور یہ قربانی تقبول فرمالے مجھ محمد کی طرف سے میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے نبی کونے نے قربانی کا جانور پیش کیا اور پھر کیا فرمایا اللہم تقبل من محمد وعال محمد ومن امت محمد میرے نبی نے اپنی طرف سے بھی اپنی آل کی طرف سے بھی اور امت کی طرف سے بھی قربانی پیش کی ہے بات سمجھ میں آئی اللہ اکبر میرے تیرے نبی مکرم نے جو قربانی امت کی طرف سے پیش کی وہ کیوں کر پیش کی یا علماء فرماتے گے میرے تیرے نبی کی نگاہ دیکھ رہی تھی میری امت کے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو سخت گریبی کی وجہ سے قربانی کی استطاعت نہ رکھتے ہوں گے میرے تیرے نبی مکرم نے اسی لئے قربانی کی جو میرا امتی قربانی نہ کر سکے اس کی طرف سے میرے تیرے نبی نے قربانی کی ہے او میرے نبی کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے